بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں تو آج میں بنانے لگی تھی ویجی ٹیبل کی ریسپی ایک یونیک سٹائل سے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا آج میں بنانے لگی ہوں بینگن ان کو میں نے سلائسز کی شکل میں دھوکے خوش کر کے سلائسز کی شکل میں کاٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ان کو گورڈن براؤن فرائے کر لیا تھا تو اسی طریقے سے اگر آپ لوگ بنائیں گے تو امید ہے کہ بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے ویسے تو بینگن کی سبزی مومن بچے شوک سے نہیں کھاتے نہ ہی پسند کرتے ہیں اگر آپ لوگ یقین کرے اس طریقے سے میں نے بنائی تو سب کو بہت پسند آئی اور سب نے بہت شوک سے کھایا اور فرمائی فکی کے دوبارہ میں نے اس طرح سے بنانی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا سلائسز کے شکل میں بینگن کو آپ لوگ کاٹ لیں مگر یہ ایک الگ لگ نہیں کرنے تو یہ ایک یونیک سٹائل سے بن جائے گی تو بہت مزے کی بنے گی اسی طرح ہم لوگ ان کو دیپلی فرائی کر لینا ہے کہ ان کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے فرائی کرنے سے تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا وہ بھی ہم لوگ سارے جو بینگن ون بائی ون کر کے میں نے گرم آئل میں ڈال لیے تھے اور فرائی کر لیے تھے میں ساتھ ساتھ رہیے گا اور دیکھیں گا آگے کا پروسس تو یہاں جی بینگن ہمارے ہو گئے ہیں فرائی اور باقی جو اس چیز اس میں جو سپائسز جانے والے ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے پیاز اس میں جائے گا دو میں نے درمیانے سائز کے لیے لیے تھے ایک پیالی میں نے چھوٹی دہی کی لیے لی تھی اور گرین چٹنی میں نے بنائی ہوئی تھی وہ میں اس میں ایٹ کروں گی اناردانہ والی اس سے اس کا مزہ دوبالا ہو گیا تھا لسن ادرہ کا پیسٹ ہیری میر چھارا دانیا پودینہ ہی سارا میں نے گارنشنگ کے لیے رکھ لیا تھا اور کوئلے گا اس میں کیا کردار ہے وہ ہم لوگ لگائیں گے اس کو کوئلے کا دم جس سے بینگن کھانے کا اور بنانے کا مزہ ہو جائے گا دوبالا اور دو عدد اس میں جائیں گے ٹیمارٹر بڑے سائز کے اس سے تھوڑا اس کا فلیور بھی اچھا ہو جائے گا اور ٹیسٹ جو ہے چٹ پٹا ہو جائے گا سب سے پہلے ہم لوگ پیاس جو ہے تو اس کو گولڈن براؤن فرائی کر لیں گے اور تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے جب پیاس اس میں ہم لوگ ہم لوگوں نے جو ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں میں نے خوشک دنیا بھی جو ہے تو فریش کوٹ کے رکھا تھا وہ میں نے ڈال لیا تھا اس میں تو آپ لوگ بھی اسی طرح اس کو فریش گارلک اور کے ساتھ ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ جو ہے تو ٹرائی کیجئے بہت مزے کا بنیں گا اس کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے تو کوک نہیں کرنا پیاس کو گولڈن براؤن ہی کریں گے اس کے بعد پھر اس میں ہم لوگ اسی کنڈیشن میں جب پیاس ہوگا تو اس میں ٹوماٹر ایٹ کر دیں گے ٹوماٹروں کو بے شک آپ موٹا موٹا کاٹ لیں بہت بھاریک ہم لوگوں نے ان کو نہیں کاٹنا اور بہت زیادہ ٹوماٹر پیاس ہم لوگوں نے نہیں گلانے اس کو ہم سوڑا سا کوک کر لیں گے پھر بعد میں جو اس میں باقی کے سپائسز ہیں وہ شامل کر لیں گے مسالہ جاتھ آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں نمک ڈالوں گی گرم مسالہ ڈالوں گی اور مکس مسالہ جو ہے تو ایک چمائٹ ڈالوں گی وہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کوائنٹیٹی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں آدھا کلو بینگن لیے تھے اور دو بڑے ٹوماٹر لیے تھے دو بڑے پیاز لیے تھے تو آپ اسی حساب سے اس کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز کی تو یہاں جی ہماری بڑے مزے کی گریوی جو ہے تیار ہو چکی ہے اس میں بھی میں نے زیرہ بھی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں فیس میں گرین چٹنی ایٹ کر دوں گی اناردانہ والی اور دہی ایٹ کریں گے ہم لوگ اور مزے دارچی ایک گریوی جو ہے تو ریڈی کر لیں گے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں گے اور آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو پلیز لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیں میری چینل کو اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے جس سے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا وقت جاری رکھوں اور مزید نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی رہوں تو یہ یہاں جی میں نے ابھی دہی بھی اس میں میں نے شامل کر لیا ہے اور بہت مزے کہ ہماری جو گریوی ہوتیار ہو چکی تھی دوسری سائٹ پہ میں نے جو ہے تو کوئلہ دھوکے اس کو میں نے جو ہے تو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے کوئلے کا اس میں بہت سپیشل کردار ہے اگر آپ لوگ کوئلے کا دم لگائیں گے تو ان کا مزہ بلکل آپ لوگ چکن کی طرح جو ہے تو آپ لوگوں کو لگے گا چکن سیخ تکہ جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ اس میں سے آئے گا تو ضرور آپ لوگ اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا جب گریوی ہماری تھوڑی سی تھیک ہو جائے اور ٹرماتر پیاز وغیرہ گل جائیں تو فیس میں ہم لوگ اس پوائنٹ پہ جو ہے تو بینگن ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم لوگوں میڈیم ٹو لوگ فلیم پہ کوک کریں گے پانی اس میں ہم لوگوں نے نہیں ڈالنا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ہمارا اوپر آنے لگ گیا ہے گریوی کے بینگن ہمارے آلڈی پہلے کی گلے ہوئے تھے وہ ہم لوگوں نے دم پی رکھنے تھے ابھی ہاں گارنیشنگ کے لیے میں نے ہرا دنیا ہری مرچیں پودینہ جو کٹ کے رکھا ہوا تھا مرچوں کو میں نے درمیان میں سے کٹ لگا لیا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور آخری کام اور سب سے سپیشل جو اس میں ہے وہ کوئلے کا دم ہے ابھی میں لگاؤں گی کوئلے کا دم اور ہمارے مزیدار سے جو ہے تو وہ بینگن ریڈی ہو جائیں گے یہاں میں نے اس کو رکھ دیئے تھا دم پہ دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا کوئلے کا جو دعاں ہے ہمارے بینگنوں نے دفت کر لیا ہے اور بہت مزے کی شاندار قسم کی ہمارے بینگن ویجی ٹیبل جو ہے ریسیپی تیار ہو چکی ہے تو ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے دار سی ہماری ڈیش ریڈی ہو چکی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے کس کا دل نہیں کرے گا کہ ایسے بینگن بنائیں اور کھائیں تو ضرور اس ریسیپی کو گرمیوں کا موسم ہے بینگنوں کا سیزن ہے ٹرائی کیجئے گا دہی کے ساتھ رائتہ کے ساتھ اور نان کے ساتھ گھر کی طوے کی روٹی کے ساتھ آپ لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں میرے بچوں نے کیا ٹیسٹ اور مجھے فیڈبیک انہوں نے دے دیا تو آپ لوگوں کی فیڈبیک کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا یہاں جو میری علیشہ صاحبہ کو بینگیں بہت پسند آئے تھے ویسے یہ سبزیاں بلکل نہیں کھاتی مگر آج ان لوگوں نے بہت چوہ سے کھایا تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں